طالبی علم سے صدر بننے کا سفر ابراہیم رئیسی کا یہ عہدوں پر فائز رہے ان کے دور میں ایران نے اہم سنگیں مل تیہ کیے ایرانی صدر کی زندگی پر یہ ریپورٹ دیکھئے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی قیادت میں ایران نے کئی اہم سنگیں مل عبور کیے جن میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان منکتہ سفارتی تعلقات کی بحالی قابل ذکر ہے ابراہیم رئیسی کو ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کا قریبی معتمت تصور کیا جاتا اور اسی لیے انہیں سپریم لیڈر کے متوقع جانشین کے طور پر بھی دیکھا جاتا تھا وہ سیاستدان، قانوندان اور مصنف بھی تھے انہوں نے طالب علم کی حیثیت سے شاہ ایران کے خلاف مظاہروں میں حصہ لیا وہ انقلاب کے بعد ملک کے قانونی اور عدالتی نظام کے ساتھ منسلک ہو گئے اور کئی شہروں میں بطور پروسیکیوٹر کام کیا ابراہیم رئیسی صرف بیس برز کی عمر میں تہران میں ڈپٹی پروسیکیوٹر تائنات ہوئے اور دوہزار چودہ میں ایران کے پروسیکیوٹر جنرل بن گئے دوہزار سترہ کے صدارتی الیکشن میں صدر حسن روحانی سے شکست کھا گئے لیکن دوہزار اکس میں ایران کے آٹھویں صدر منتخب ہوئے انہوں نے امریکی افواج کے انقلاب کے بعد افغانستان میں استحقام کی حمایت کی یوکرین جنگ میں روس کی حمایت کا اعلان کیا ہیلیکوپٹر حادثے میں زندگی کی بازی ہار جانے والے ایرانی صدر نے غزہ جنگ میں اسرائیلی جارہیت کی شدید مضمت کی تھی ایران نے گزشتہ ماہ ہی ایرانی سفارت خانے پر حملے کا موت اور جواب دیتے ہوئے اسرائیل پر ڈرون اور کروز میں زائل دا گئے تھے